زمینوں پر قبضہ اور دو پکشوں میں ویواد ہمیں آئے دن ایسے معاملے سننے کو ملتے ہیں لیکن یہ ویواد صرف ویواد تک نہیں بلکہ خونی سنگھرش میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتی ہے آپ رات ہی گھٹنائیں دیکھیں ہماری رپورٹ زمین اور قبضہ سرکاری زمینوں پر قبضے کو لے کر ویواد آئے دن اس سے جڑے معاملے سننے میں آتے ہیں شہر ہو یا گرامین علاقہ ہر جگہ اس ویواد کو لے کر مارا ماری بڑھتی جا رہی ہے زلے میں آئے دن چھوٹے چھوٹے ویواد کوٹ تک پہنچ رہے ہیں جو زلے کو داگڈال بھی بنا رہے ہیں سرکاری سکول کی ماتر سو فٹ زمین پر گوبر ڈالنے کو لے کر ویواد ایک ہی پریوار کے دو پکش آمنے سامنے ہو گئے پریوار کے ساتھ لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا لگ بھگ دس سالوں کے دوران دونوں پکش کے دس لوگوں کی موت ہوئی دونوں پریوار بربادی کی کگار پر پہنچ گئے ماتر گیارہ ہزار فٹ سرکاری بنجر زمین پر قبضے کو لے کر ویواد ماملے میں ایک ہی پریوار کے دو پکش آمنے سامنے آ گئے ویواد میں تین لوگوں نے اپنی جان کا با دی یہ آپ کے محلے میں ایک مکہ منتری سنجیبنی کلینک بنی ہے کیا یہ سرکاری زمین میں بنی ہے سرکاری سیڑا ہو جو مندر ہوئا کو سرکاری سیڑا ہو تو کچھ پہلے قبضہ تھا کس میں گویا آتو جوتی روائے تو پھر کیسے موکٹوی پراوی لوگوں نے آئیے Ashley گoo پراوλάوین ہوسٹ ڈٹائے کینکاف رہا ہے بتا shady آؤہ ہے مکہ دینے کیسے مکہ روPower سرکاری جمین پر اجگرمن کر لیا ہے جس سے پرساشن کو بڑی پریشانی ہوئی کیا یہ ماملہ ہے یہ دوگی کا دوگسک اسیڑا تھا وہ جمین والے نے ملا لیا تھا پھر وہ پٹواری نے نکالا ہے سرکاری جگہ ابھی بھی بیبات چلنا ہے ابھی کچھ جگہ ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ زمینوں پر قبضہ کر اپنے آپ کو چھتر کا باہو بلی ثابت کرنے کے پھر میں اپنے ہی لوگوں کی جان گوادی یا پھر جان لے لی یعنی ان کی دونوں ہی ستھیوں میں موت اپنے ہی ویقتی کی ہوئی ہے اور اس سے بڑی بات یہ کہ ان گھٹناوں میں لائسنسی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا مورینہ زلے میں لگ بھک 27 ہزار سے زیادہ لائسنسی ہتھیار ہیں جبکہ ویر سینکوں میں لائسنسی ہتھیاروں کی گرہتی کی جائے تو یہ سنکھیا 33 ہزار کے لگ بھک ہو جاتی ہے دیکھئے مول روح سے جو جمعی سنبندی معاملے ہیں اس کے لیے بیواغ تو یہ چکہ پورے کے پورے معاملے دیوانی معاملے ہیں راجہ سنباق سے یہ ڈیل کیے جاتے ہیں پھر بھی پولش کے سنگیان میں پولستانے لوگ پہنچتے ہیں تو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جس میں جمعین انوالو ہے تو اس میں پولیس کاروائی جو بھی کرتی ہے بیدھانے کاروائی بی این ای سائی پی سی کی سیکسین کے انسار پر ساتھ میں انوالو پردیواندات میں کاروائی بھی کرتی ہے تاکہ اگر جھگڑا دوبارہ کبھی ہوتا ہے آسنگا ہوتی ہے تو ان کا باونڈ ڈاؤن کی کاروائی اس میں کی جا سکے وہیں زمینی بیوادوں کا پرباب آم آدمی کی ساتھ ساتھ راجسو اور پولیس ویبھاگ کے علاوہ کوٹ پر بھی دکھائی دیتا ہے بیواد کی ماملے کوٹ میں نیرنتر بڑھ رہے ہیں ان سب کو لے کر دوشی کون کا سوال لگاتار کھڑا ہوتا ہے تو جباب میں سرکاری وکھی پرشاسن کے راجسو ویبھاگ کے پٹواری کو پہلی نظر میں دوشی بتاتے ہیں یہ آج دن آج سے نہیں کئی ورسوں سے ایسی گھٹنا ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے سرکاری جمینوں پر لوگوں میں آپس میں بیواد ہو جاتا ہے سوال باتاروں کتم ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس چھتر میں بندوقیں بھی نکلاتی ہیں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کے بھی رہنکاری میں ہوگا یہ تلیپا کا کانت تھا مارک ساس کی ملک سکول کی زمین تھی اور اس پر بھی کیونڈ ڈالنے کے سمبند میں بیواد ہو گیا اس پر دستی ہو گیا ایکسپائر ہو گئے ایسی ایک نینے کو کٹنا ہے اس میں میں کےول ان لوگوں کو دوسی نہیں مانتا اس میں میرا ایساں ماننا ہے کہ پر ساسم بھی کہینا کہی دوسی ہے اب اس کو لے کر سمادھان کیا ہے اس پر سمادھ سے بھی کیا کہتے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں دیکھیں یہ تو کئی ورسوں تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر راجوست کے کئی ماملے دیکھنے میں آتے ہیں کئی سالوں میں دیکھتے ہیں ہم لوگ جمینوں پر لوگ کبجہ کر لیتے ہیں ساس کی جو بھومی ہوتی ہیں چیہاں وہ گرامی چھتر میں ہو چیہاں وہ سہری چھتر میں ہو لوگاں وہاں کبجہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بیواد جیسی حصہ بھی اتپرن ہوتی ہے اسے لاؤن آرڈر بھی خراب ہوتا ہے اور ابھی حالی میں دیکھا گیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں دیکھا جائے تو ہمارے جلے میں لبک دس سے پندہ لوگ کی جان بھی جمینی بیواد کو لے کر جا چکی ہیں محیم چالو کرنی چاہیے جس سے کہ جہاں بھی بیواد کی اتپتی ہو وہاں پر بیٹھ کر اس کو اسی لیبل پر سماپ کر دیا جائے بہت ہاتھ باندہ گمبھیر ہیں کیونکہ ذرا سے لالچ کے چلتے اپنے ہی اپنوں کی جان لے رہے ہیں اسے لے کر پولیس بھی سماجک سمرستہ کی پہل کرنے کو لے کر یوجنا بنا رہی ہے اب اس کا اثر کتنا پڑے گا اور کیا زلہ بیداغ ہوگا اس پر نظر بنی رہے گی مورینا سے اپندر گواتم کی ریپورٹ اینڈی ٹی وی مدھے پردیش 36 گر